بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ووٹ ان کو پڑے انہوں نے شکریہ دا کیا لیکن ساتھ میں انہوں نے ضرور کہا کہ آپ جمہوریت کو دیریل نہیں ہونے دیں گے لیکن اس کے باوجود بہت سے سیاسی مبصرین اور تجزیہ کار بلوچستان میں جو یہ یکا یک تبدیلی آئی ہے اس کو جوڑ رہی ہیں سترہ جنوری کو لاہور میں اوبوزیشن کی جانب سے ہونے والے احتجاج اور یہ بھی بازگرد سنائی دے رہی ہے کہ سندھ اسمبلی اور خیبر پختونخواہ اسمبلی کو پہلیل کر دیا جائے گا اور جو گریٹر پلین بتایا جا رہا ہے میڈیا مارکٹ میں اور پولٹیکل سرکلز میں کہ وہ سینٹ انتخابات کا اور عام انتخابات کا بروقت انعقاد کا نہ ہونا ان خرشات میں کس حد تک حقیقت ہے اس پر آج کی نشیت کے ہم گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں اندرونی اور بیرونی محاضوں پر سنگین چیلنجز درپیش ہیں آج ہم دیکھ رہے تھے کہ اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو ایک سو تیس افراد کے وفد کے ہمراہ بھارت میں موجود ہیں اور بھارت میں ان کے وزیراعظم نرندر مودی صاحب نے استقبال کیا اور اس کو بہت حیب دی جا رہی ہے اسرائیل کے وزیراعظم کے دورہ بھارت کے حوالے سے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے اور آپ کلم ہے کہ آج انتہائی افسوسناک واقعہ پھر ہوا بھارت کی جانب سے بلاشتیال فائرنگ کی گئی لائن اوف کنٹرول پر اور اس کی نتیجے میں چار پاکستانی فوجی شہید ہوئے ہم نے بھی جوابی موتوڑ جواب دیا اور تین بھارتی فوجی جو ہیں انہیں باصل جہنم کیا لیکن بھارتی آرمی چیف کا بیان بھی آپ کلم ہے جو انہوں نے انتہائی خیر ذمہ دارہ نہ دیا تھا تو یہ بورڈر کے پار مشرقی بورڈر پر سیچویشن ہے اور اگر مغربی بورڈر کی بات کریں تو آج جو امریکہ کی قائم مقام معاون خصوصی ہیں برائے امور خارجہ ایلیس ویل صاحبہ وہ دور اسلامباد کے سسلے میں یہاں پر موجود ہیں آج ان کی سیکرٹری خارجہ پیمینہ جنجوہ سے ملاقات ہوئی اور اب سے کچھ دیر قبل پی ٹی بی پہ ٹکرز چل رہے تھے ان کی مشیرے خزانہ مفتہ اسمائی صاحب سے ملاقات ہوئی اور بتایا یہی گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اسسنس موتل کرنے کی بات کی گئی ہے اس سے پاکستان نظرے ثانی کرے اور پاکستان ہم نے بھی کہا ہے کہ یہ یہ چیزیں آپ لوگ کو اپنی طرف سے کرنی ہوں گی بلخصوص اخوانستان کی ترجمین کے حوالے سے تب جو ہے وہ شاید برف تگل سکے تو ان تمام صورتحال میں جو ہماری حکومت ہے اور حضب اختلاف ہے ان کا طرز چاست اور طرز عمل کیا ہونے چاہیے وہ بنیادی سوال ہے جو میں آج کی نشیج پر رکھوں گا دو انتہائی سینئر کولیٹیشنز اور اپنی اپنی ریسپیکٹیو پارٹیز کے مرکز ایران اماؤں نے مجھے آج کی نشی شخصیت فردل منسٹر نے فور سپیٹس ان فرنٹیر ریجنل اپنی جنرل ریٹائر عبدالقادر بلوچ صاحب شرح بہت چکی ہے کہ آپ نے وقت دیا ہماری آج کی دوسری ممان شخصیت کارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ناشنل اسمبلی میں ہیں ان سینئر پولیٹیشن مقدس بار پاکی وزیر ہے چکے ہیں میمبر قومی اسمبلی بہت دفعی چکے ہیں سید نمید کمیر صاحب بہت چکے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا دونوں ممانوں شخصیت فرمو ویلکم ہے جنرل کارل صاحب آپ سے چکے گھٹو غاز کروں گا کیونکہ بلوچستان زیادہ بات ہے you are from بلوچستان اور اب آتے منتخب ممبر اسمبلی ہیں صحیح جو بلوچستان میں ہوا ہے اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ جو چودہ رکنی کابینہ ہے قدوس بزنجو صاحب کی اس میں گیارہ کے قریب جو وزیر ہیں وہ نولی کے منعرف عرقین صوبائی اسمبلی ہیں یہ جو تبدیلی آئی ہے بلوچستان میں آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کی کیا مہرکات ہیں اور کیا آپ وہ جو سیاسی مبسرین وہ جو رشتہ جوڑ رہے ہیں کہ یہ ایک پوری ایک کڑی ہے جس کی پہلی کڑی بلوچستان سے شروع ہوئی ہے نولی کی حکومت کی تبدیلی وہاں پارٹی آپ کی انیس لوگوں نے بورٹ دے دیا ہے سنولہ زہری صاحب کے جو ساتھ تھے بزنجو صاحب کو وہ آپ سترہ جنوری کو نویت کمر صاحب پی ٹی آئی اور ڈاکٹر تالک صاحبی جماعت سامی تجاج کر رہے ہیں یہ حکومت پنجاب کی خاتمے پر منتج ہوگی کیا آپ اس کو دیکھ توڑی تصحیح کرنا چاہوں گا میں مرکزی رینما نہیں ہوں مسلم لینے میں بڑا جونئر سا ممبر ہوں ایک ورکر اس پارٹی کا پہلی بات دوسری بات یہ کہ آپ نے بڑا امبیشیس پروگرام اپنا انیشل کے اپنے انٹرڈکسی دماغ دیئے اتنی سارے معاملات کا اگر آپ آتا کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا یہ گھنٹہ اور گھنٹے کے درمیان آپ کے جو ایڈز بغیرہ چلنے ہیں شاہ صاحب میں اللہ تعالیٰ اتنی قابلیت ان میں ہے کہ ان سب کا ج تو آپ پر بکل جو نا کیا رہا میں کیپسول میں ڈال کے آپ کو پیش کر لیں میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا رہے گا بلوستان والی بات جو آپ نے کی بلوستان کا معاملہ ذرا تھوڑا صاحب عجیب قسمتی ڈیولیمنٹ ہوئی اچھا ان کو میں چلنگ میری فرنکلی یہ دوسرا تیسرا پروگرام جو میں کر رہا ہوں ڈیفرنس چینلز پہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں سمجھ نہیں پایا ہوں اس تبدیلی کو جو اس سٹیج کے اوپر لائے گیا جنرلی تبدیلی ہوتی ہے بہتری کرنے کے لیے جو تبدیلی لانے والے جب بھی تبدیلی لاتے ہیں تو ان کا ایک ایم ہوتا ہے ایم یہ ہوتا ہے کہ جی پرانے جو جی سٹپ تھی جس کو انہوں نے چینج کرنا تھا تو اس پس سے وہ سٹسوائیڈ نہیں ہے اس سے بہتر سسٹم لانا چاہتے ہیں بہتر طریقہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس وقت کتنا رہے گیا ہے عبدالکندوس بیزر جو صاحب نے حلق لے لیا ہے کابینا اپنی بنا لیا ہے کابینا کو ایفیکٹ ہونے میں یہ شاہ صاحب وزیر رہے کئی مرتبہ میں تو پہلی مرتبہ بنا ہوں لیکن آپ کو جگہ میں ہونے کے لیے اپنا رنگ دکھانے کے لیے اپنی اتھارٹی کو اگزرٹ کرنے کے لیے دس پندہ دن آپ کو لگ جاتے ہیں اور آخر میں جب ایک آدمی نہ ہوتا ہے اس وقت بھی جو بیوروکریسی ہے وہ اپنے ساکتا بند کر دیتی ہے جب یہ جانے والے ہیں تو چند ماہ ہیں انٹیگریٹی کے بارے میں بلستان کا ہر فرد کلیر ہے اور بہت سوالیہ نشان بے شمار ہے ہر ایک کے پیچھے کسی کا ایک سوالیہ نشان کسی پہ دس کسی پہ بیس لگنے والے ہیں تو جان تک اس مقصد کا تعلق ہے وہ مقصد تو کہیں بے نظر نہیں آ رہی ہے اور دوسرا کہ کوئی اور مقصد ہے اور دوسرا میں آپ نے اس طرح اشارہ کرنے کی کوشش کی اور وہ آپ نے بتایا کہ سینٹ کے الیکشن کے اوپر شاید کوئی سینٹ کے الیکشن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ریولٹ ہوا ہماری پارٹی کی پارلیمانی لیڈر سردہ سناولہ نور سناولہ زہری تھے اور اس کو تو انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ دوسرے کیمپس میں لٹلی ایک ریولٹ میں چلے گئے اور ریولٹ میں جا کے جب انہوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا تو اپنی پارٹی کے انیس سرکان کو چھوڑ کے ایک چار رکنی پارٹی ہے پانچ رکنی پارٹی ہے ایک فرد کے اوپر انہوں نے اتفاق کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آئندہ سینٹ کے الیکشنوں میں کسی قسم کی کوئی سیاسی فیصلے میں اپنے پارٹی کے نکتہ نگاہ کو سپورٹ نہیں کریں گے اور وہ کسی اور رستے پہ چلے گائیں گے یہ ایک ٹیکنیکلی تو ہم کہہ سکتے ہیں ٹیکنیکلی اس وقت بھی اس حکومت میں سب سے بڑی پارٹی پارلیمانی پارٹی ہماری ہے ہمارے تمام کے تمام پارلیمانی پارٹی کے رکن جتنے بھی ہیں انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے سوائے نہ آپ سوناولہ زہری کو جو یہاں پر موجود نہیں تھا ٹیکنیکلی تو آپ کہہ سکتے ہو کہ پرابیلی وزیراعلا کو چینج کر ایک نئے وزیراعلا کے اوپر انہوں نے اتفاق کیا لیکن اگر وہ درمین ان میں سے ہوتا تو شاید ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری کنٹینیوشن ہے اگر اس نے تھوڑے بہت اکل کا کوئی استعمال کرتے جو چینج لانے والے لوگ تھے جنہوں نے چینج لیا بہتر یہ تھا کہ ہماری پارٹی سے کیا مہتر لوگ تھے یا یہ میمرانی سمجھ تھے نہیں میرا کھانے کا مقصد ہے یہی لوگ ہو سکتے ہیں میمرانی سمجھ نہیں ہیں انساب نہیں ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں میں ایک سی اور طرف جارہا ہوں میں آپ کو اٹھا رہا ہوں کہ میں ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے میں اپنی رائے دے رہا ہوں تو ان میں سے اگر کوئی ایک آدھ ہوتا تو ٹیکنیکلی بھی گورنمنٹ ہوئی رہی تھی وہ تمدیلی کے اس طرح سے بات نہیں جاتی میں نبیت کمبر صاحب جاؤں پھر آپ سے نیچ پوائنٹ جی میں نبیت کمبر صاحب میں نے نبیت کمبر صاحب سے اس ہی کا جواب رہا تھا نبیت کمبر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی نہیں ہے اگر جس آپ کا حکومت جو نواب اسلام رائے سائن صاحب پیپلز پارٹی کے تھے سوالات اٹھائی جا رہے ہیں کہ سینٹر قیوم سمرو کی وہاں موجودگی پر گاڑی میں بھی بیٹھے تھے پر اسمبلی میں بھی موجود تھے اور جو پی کے میپ کے طالیمانی لیڈر ہیں رہیم زیارت وال صاحب وہ کہتے ہیں آسل زرداری صاحب نے جو ہے وہ منڈی لگائی تھی اور ارکان خریدے ہیں میں آپ سے جانا شکھوں گا پیپلز پارٹی کا کیا انٹرسٹ ہے بلچستان میں نون لیگ کی میجورٹی کو منیورٹی میں بدلنے کا یہ تو مجھے بھی حیرت ہے کہ ایسے باتیں ہوتی ہیں پھر شاید پیپلز پارٹی بہت زیادہ مضبوط ہے اس ملک میں جتنا کہ لوگ اس کو بلکلی ڈاؤن پلیک خاص کر میڈیا ڈاؤن پلیک کرتی تھی یہ ایسا ہوتا نہیں ہے دیکھیں اسیمبلی میں چینج ہونا through a vote of no confidence constitution ایک طریقہ ہے اور کہیں بھی اگر کوئی حکومت چینج ہونی ہوتی ہے تو یہی قانونی اور آئینی طریقہ ہوتا ہے یہ دھرنے کے through government چینج کرنا یا ان چیزوں میں فرنکلی ہم تو نہیں believe کرتے ہیں democratic طریقہ ہوتا چاہیے اور democratic طریقہ جہاں استعمال ہوا تو پھر اس کو اسی جو ہے پہرائے سے دیکھنا چاہیے اس میں بھی اگر سازشیں آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں مجھے تو یہ احرث ہوتی ہے کہ گورنٹ کے سینئر لوگ بیٹھ کے جب یہ کہیں کہ ہمارے خلاف بہت اتنی سیریس سازش ہے کہ ہمارا ایک ونگ جو ہے بیٹھے بیٹھے سازش سے گر گیا تو باقی آپ کتنی دیر کے مار ہیں آپ باقی بھی ونگ گر سکتی ہیں تو اس طرح سے نہیں اگر سٹیبلیٹی جو بھی وقت باقی رہ گیا ہے اس میں چاہئے تو بجائے اس طرف کرنے کے سائز دنیا ہماری خلاف جو ہے اکٹے ہو گئی ہے اکٹے ہوئی تو آپ جاؤ گھر بھائی پھر آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہو پیمس پارٹی کا کوئی رول آپ کہتے ہیں پیمس پارٹی کا ایک ایم پیس نہیں ہے پیمس پارٹی کا ایک ایم پیس نہیں ہے بہا پیمس پارٹی کا ایک ایم پیس نہیں ہے دوست بھائی کہیوں سے عمروں کی مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ ان کی پرسنل ان سے دعا کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے اگر اس میں اتنی بڑی سازش میں نے کل ضرائی صاحب سے کسی نے یہی سوال کیا تھا تو انہوں نے جواب اس کا یہی دیا کہ اگر اتنا ہی میں پاہ پولوں کہ یہاں نواب جو میں بیٹھ کے میں کوئیٹا کی گورنمنٹ چینج کرتا ہوں تو پھر لاہور والے بھی خیر منائیں کہ وہ کتنے دیر کی مار ہوں گے تو یہ باتیں نہیں ہوتی let's check it for what it is جنرمی چینج آپ سمجھتے ہیں کہ پوری پوری پارلیمانی پارٹی ہی بدل گئی دیکھیں اچھٹ وزیراعلا یہ سر یہ کوئی ہمارے ملک کی کوئی unusual بات نہیں ہوتی یہ بھی ان کی پارٹی نے چھانگا مانگا بغیرہ شروع کیا ہوا تھا تو اس بات کو بھی ہم نہ بھونیں لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پلیستان کے جو سی ایم تھے جو ابھی جن کو ہٹایا گیا ہے وہ اپنی ہی میمبر سے اتنے ریموٹ ہو گئے تھے کہ جب اس قسم کی کوئی موو ہوتی ہے تو پھر وہ جو چیپ اگزیکٹیو ہوتا ہے اس کی اپنی جو ہے گریپ آن پاور اور ریلیشنشپ ویڈ دی میمبرز وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے اور اگر آپ اس طرح سے باشاہت کی طرح چلائیں گے تو پھر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں سویل بڑائیت صاحب بھی موجود ہیں انہوں نے ایک کاؤنم بھی لکھا ہے بگنگ آف دی آنٹ سویل بڑائیت صاحب السلام علیکم سویل صاحب جنرل عبدالقادر بلوز صاحب ہیں ہمارے صاحب اور نوید کمر صاحب ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہی سوال ہویا ہے آپ کا کاؤنم بھی میری نظر سے گزرا آپ کو سر کیا نظر آ رہا ہے آپ نے تو جنوری اور 15 فیبری تک بڑے کروشل ان دنوں کو بڑا کروشل کرا دیا ہے اس سیٹ اپ کی حوالے سے جنرل قادر صاحب سے میرے یہی سوال تھا کہ کیا جو بلستان میں اس کی کڑیاں پنجاب میں جو 17 جنوری کو اتداج کرنے جاری ہوئی اپوزیشن اس سے ملتی ہے ذائر سی بات ہے اس سے پوائنٹ آف کنسرن آج ہم نے دیکھا جاتی عمرہ میں اجلاس پی ہوا فارمہ پرائم میسٹر نواشری صاحب موجود تھے پیزر پرائم میسٹر ماں موجود تھے نوید کمر صاحب سامنے میں نے سوال رکھا کہ پیپلز پارٹی پر الزام ہے کہ انہوں نے اس میں رول ادا کیا ہے آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ لنکیج ہے اس نے جو بلستان میں ہوا ایک پولٹیکل ظاہر بات ہے سیٹ بیک تو نون لیگ کو پڑا ہے چینٹ الیکشن سے پہلے ہی اور اب پنجاب میں 17 جنوری کو جبارہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں اور اکٹھا اتجاج کرنے جارہے ہیں پنجاب حکومت کے خلاف جی ظاہر تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی بزاہر ان کے اندر کوئی ضبط ضرور موجود ہے ان تبدیلی کے اندر لیکن خواہش میری یہ ہے کہ یہ سسٹم چلتا رہے اور بروقت الیکشن ہو سینٹ کا الیکشن ہو لیکن اگر واقعات کو دکھا جائے کہ جس طرح ساری اپوزیشن پارٹیز کٹھی ہو رہی ہیں اور جس طرح کا ان کا سٹانس ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ امز کم ماجسوائی پیپلز پارٹی کے باقی سب چاہتے ہیں کہ فوراں شہباز جریفتی حکومت ختم ہو جائے پیپلز پارٹی شاید یہ چاہتی ہے کہ یہ سارا سسٹم ختم نہ ہو فیلحال لیکن شاید انہیں بھی قربانی دینی پڑے اسے ان گورنمنٹ کی تو وہ بھی ایک سٹیک پہ یہ دے دیں گے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ سمیتا جا رہا ہے کسی اور نئی چیز کے لیے اور اس میں کون کون آن بورڈ ہے کون کون آن بورڈ نہیں ہے یہ تو ظاہر ہے تاریخ میں ہر شخص کا کردار جو ہے وہ سامنے آ جائے گا لیکن ایک جمہوریت کے ایک ادنا طالب علم کی ایسیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہوتا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ الیکشن کا انتظار کیا جائے اور الیکشن کے اندر ساریاں پارٹیاں جو ہیں وہ پارٹسپیٹ کرے فری این فیئر الیکشن ہو اور اس میں سے جو جیت جائے وہ آگلے پانچ سال حکومت کرے یہ تو ہے ایک آئینی کانونی طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دھرنوں سے تباہوں سے کسی میں کسی طریقے سے کسی کو اتارا جائے جس طرح کہ دو عدالتی فیصلوں سے دو سابق ترائنسٹرز کو نکالا گیا میں تو اس کو بھی سمجھتا ہوں میرا اختلاف ہے کہ آرٹیکل ون ایٹی فور تری کے تیف نہیں نکالا جا سکتا وزیراعظم کو اس کے لئے آئین کی وہی شکیں جو ہیں استعمال کرنی چاہیے جو آئین کے اندر لکھیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اب پھر ایک بہت بڑا تفیک ہے یہ جنوری کے مہینے میں اور پدنا فروری تک لکرے یہ ٹل جائے ہو سکتا ہے اپوزیشن جماتے صرف دباؤ تک پہ دودھ رہیں اور اس حد تک نہ جائیں کہ وائلس کریں تو پھر تو سسٹم بچ جائے گا لیکن اگر بات وائلس تک گئی اگر معاملہ اس حد تک ہوا تو شاید جمہوریت پھر پٹڑی سے ایسی اترے گی کہ پتہ نہیں کب دبارہ واپس آئے گی اچھا سلطر جی بھی بتائے گا کہ کل اتوار کا دن تھا اور اتوار کو بھی چیپ جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ موجود تھے اور انہوں نے کراچی ریزیسٹی میں کیس پی سنا میں آپ سے جانا چاہوں متحرک عدلیہ جو ہے اس گوڈ پر پاکستان آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ سندھ میں پانی کے ایشوز ہوں یا پنجاب میں زینب جو بچی ہے اس کے قتل کا ایشو ہو اس کے علاوہ میوہ ہسپیٹل میں میڈیکل پسیلٹیز کے معاملات ہوں دودھ جو ڈبے میں مل رہا ہے وہ کس طرح کا ہے اس طرح کے معاملات میں ایک اچھا ہوتا ہے ایک متحرک چیف جسے صاحب ہمیں نظر آ رہے ہیں اور کل چھٹی کے دن بھی انہوں نے عدالت لگائی تھی جی دیکھیں ساکب نصار صاحب ذاتی طور پر بہت اچھے آدمی ہیں بڑی ان کی اچھی شورت ہے بڑے دیانتدار ہیں بڑے نینٹی ہیں بڑے دیجنری ہیں مگر میں ذاتی طور پر اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ جناب آپ صافی ہیں کہیں کہ جناب آپ سینیٹر بن جائیں یا آپ کو کوئی سیاست میں عملی حصہ لے تو میں ایک اگر فیلئر ہوں گا تو اپنے اپنے شعبے میں جس میں آپ کے ٹریننگ حاصل کی ہے اسی کو آگے بڑھانا چاہیے عدلیہ اپنے جو احساف کا نظام اس کو ٹھٹ کریں اور ہیلپ والے جو ہیں کوئی اگر ان کی غلطی ہو تو عدالت ان کو ضرور بلا کے پوچھیں لیکن اس طرح سے میں نے تو اپنے کالم میں بھی عرض کیا ہے فاظر جائر صاحب کی عزت احترام اپنی جگہ لیکن اگر اس طرح سے یہ ہر نیک میں میں ہر معاملے میں مداخلت شروع ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں چلے گا ہم نے جس کے سفتہ خار چاہری صاحب کے زمانے میں دیکھا تھا کہ ساری حکومتیں سپریم کورٹ کے دروازے پر کھڑی ہوتی تھی اور سارا کام رک گیا تھا اور مجھے ایک ٹاپ لیڈر میں جو بعد میں وزیر اعظم کی رہے انہوں نے کہا کون سی وزارت عظمہ کون سی صدارت کون سا چیفہ فارمی سٹاف سارا کچھ تو افتخار چاہری کے پاس ہے تو پھر اگر آپ میں یہ کرنا ہے اور پھر اس کا ریزلٹ بھی کچھ نہیں نکلنا تو براکہ اللہ یہ سسٹم کچھ نہیں ہے سر حکومت کے لیے کیا آپشنز ہیں کیا آپ تجویز کریں گے جو پنجاب پہ کافی بڑا چیٹ ہے اور نونلی کی ضربت ہے پاور بیس ہے کس طرح کنفرنٹ کرے دو دن بعد جو ایک متحدہ محافظ بن رہے زرداری صاحب عمران خان صاحب ایک ہی جگہ موجود ہوں گے اطار قادری صاحب کے دائیں بائیں کیسے کنفرنٹ کرنا چاہیے آپ کی کیا سجیشن ہوگی دیکھیں جمہوریت کے اندر تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت کو کوئی تریکٹ آئے تو مزید جمہوریت آپ کو وائلنس نہیں کرنی چاہیے آپ کو کوئی یہ اصلہ لاکل چارج یہ نہیں کرنے چاہیے آپ دوسری طرف اپوزیشن سے بھی افریل ہے جب وہ بھی پیس فل رہے وائلنس بریڈز وائلنس ایک دفعہ وائلنس ہوئی تو پتہ نہیں کتنے سال پر وائلنس ہوتی رہے گی آپ یاد رکھیں کہ سیونٹی سیونٹ میں جو کچھ ہوا تھا اس کے نتائج ہم آج تک بغت رہے ہیں تو ایسا کچھ نہ کریں جس سے کہ جمہوریت پرٹی سے اترے اور پھر پوری مسئلیں کئی مسئلیں اس کے نتائج نہ حکومت ایسی کو ازیادتی کریں نہ اپوزیشن کو بہت شکریہ سیل بڑائی صاحب جی جنرل صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا وہ سوال کا دوسرا جو حصہ تھا اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں جو برستان کے والے سے کمر صاحب نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ جو تبدیلی ہوتی ہے بارکہ بہت خیر پھر ماضی کی ساتھ میں چلے جائیں گے ہاؤس پریڈنگ وغیرہ کی بات کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے جو سویل بڑائیت کہہ رہے تھے انہیں تو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی رب ہے جو لاہور میں ہونے جا رہا ہے سترہ جنوری کو چیلنج ایک ہے نون لیگ کے لیے پہلے تو میں اس سوال پر بھی تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا جہاں پر آپ نے شاہ صاحب سے پتا کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کی کوئی انوارمنٹ ہے نہیں ہے کیا مقاصد تھے کوئی سنگرو ساتھ کے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ بتاؤں گا بغیر کمنٹ کی ہے یہ عبدالقدوس بیزنجو ساتھ کے جو قزن تھے ان کا مرڈر ہوا تھا وہاں پر ان کے اپنے علاقے میں اچھا اور ٹیررس کیا تو اچھا اور پھر انہوں نے گیا وہ یہ وہاں سے شفٹ ہو کے حب میں آکے سیڈر ہو چکے تھے آج کل بھی وہیں پر ان کا گھر ہے اور ان کے کنڈولنس کے لیے زرداری صاحب گئے تھے خود بلپ سے نفیس اور قدوس بیزنجو صاحب نے یہ وہ تمام لوگ جو اس وقت اس بغاوت کا حصہ ہیں تقریبا تقریبا یہ تمام کے تمام ایم پی ایس بھی وہاں پر اکٹے ہوئے تھے زرداری صاحب صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد پھر زرداری صاحب سے قدوس بیزنجو صاحب کافی کلوز ہو چکے تھے اور کافی کلوز ہیں اور قیوم سمرو صاحب کی وہاں پر پریزنس کے بارے میں بیشمار کہانیاں اس کہانیوں میں میں نہیں جاتا ہوں لیکن قیوم سمرو کو اگر اس نو کانویڈنس موف سے ٹوٹلی اگر کوئی آدمی ڈیٹیچ رکھ کے اور ایک انوسنٹ پریزنس اس کی وہاں پر پیلٹ کرنا چاہتا ہے میں اس پر مزید کمیٹ نہیں کروں گا اس سے ڈائریکٹ ریلیشنشپ تھا چاہے وہ زرداری صاحب کی ذاتی دوستی عبدالکزوس بیزنجو سے متعلق اس کے دوستی یا تعلقات جو بنے تھے اس سے ریلیٹر تھا یا قیوم سمرو سے اندر پاسس کوئی تعلق ان کا بن چکا تھا یہاں تک میں اس کو لے جاؤں میں ہاں پر چھوڑ دیتا ہوں اس معاملے کو ریلز پہ ان کے ججمنٹ پہ میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو رہ گئی دوسری بات یہ جو آپ نے کہا کہ بلوچسکان کے معاملات کا اور لاہور والے سب کتاب کا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کا اپس میں کوئی تعلق ہے اچھا بلوچسکان کا معاملہ بلکل اس کے پلیئرز اور تھے اس کو آرکسٹیٹ کرنے والے لوگ تھے اور تھے اور جس کسی نے کہا اس کے مقاصد بھی تقریباً اس سے نہیں ملتے جلتے ہیں یہ دیفرنٹ ہے اور یہاں پر وہ سب سے بڑے ٹارگٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اور پرابیبلی پنجاب پہ اگر کوئی چین جارے پنجاب پہ سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور یہاں پر ڈی سٹیبلیزیشن کاز کرنے کا مقصد ہے پورے پاکستان کو سٹیبلیز کرنے والی بات ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی میں کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہو گیا اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ویڈیس صاحب نے کہا پیپلز پارٹی کسی ایسے ایفٹ کا اس صاحب میرے خال میں شاید رہ بن جائے جہاں پر فوراں معاملے کو لپیتا جائے اور اس وقت کاروائی کی جائے آپ شباز شریف کی حکومت نہیں چل سکتی وہ ٹھیک ہے میں کہتا ہوں لیکن میرے خیال میں یہ پارٹی ابھی اگر جمہوری طریقے سے وہ چینج چاہتے ہیں اگر غیر جمہوری کسی ساجش کا حصہ ہے تو پھر تو ملکل وہ صحیح کر رہے ہوں کیوں نبی صاحب اگر جمہوری چینج چاہتے ہیں جمہوری چینج کیلئے میں نہیں سمجھنا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس وقت تیار ہے کسی الیکشن کی کاروائی میں جانے کے لیے اس کو مزید وقت چاہیے اور بروقت الیکشن ان کے لیے زیادہ فائدہ بند ہوں گے اور ایک اور کمنٹ میں کہنا چاہتا ہوں زرداری صاحب نے تنزیہ یہ بات نہیں کی انہوں نے تھرچننگ طریقے سے وہ بات کی نواب شاہ میں اور وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ میں گورنٹ بناوں گا ہر جگہ میں وزیراعظم بھی اپنا لاؤں گا ہے بنوں گا اور ہر جگہ میں حکومت چینجھ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بلوستان میں ان کی تیاری بالکل مکمل ہے اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس قابل خرید مواد کافی ہے اور ان کے پاس قیمت کی کمی نہیں اچھا تو نبید کمر صاحب سر یہ تو بلوستان کا تو پرسپیکٹیپ دے دیا لاہور کے حوالے سے آپ بتائیں اگر فیپلس پارٹی کا کیا فیٹان ہے ایک روزہ ہے اس وقت ایک روزہ ہی ہے سترہ کا ہی ہے اور کوئی ایسا پروگرام ابھی تک نہیں آیا کہ بیٹھے رہیں گے جب تک کہ شہواز شریف کی حکومت کرتی نہیں ہے یہ اس میں ہم جیسے میں نے کہا کہ ہم نہ اس میں بلیب کرتے ہیں اور نہیں یہ اپجیکٹیپ دیکھیں اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے یہ سندھ میں ہوتا تو پتہ نہیں آپ لوگ کتنا واویلا مچاتے ہیں کیونکہ پنجاب میں ہوا ہے تو ہر وقت کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو انڈر تر کارپٹ سویپ کر دیا جائے چودہ نہیں نہیں بھائی تو چودہ لوگوں کو جو ایسے قتل کر دیا گیا ان کے گھر پہ جا کے یہ نہیں ہے کہ وہ آئے تھے اور پروٹیکسٹ کر رہے تھے اور آپ نے گولیاں چرا دی کسوٹ کی طرح یہاں تو آپ خود گئے چڑھ کے گئے تھے مناجر قرآن کی ہیڈکورٹرز پہ اور وہاں آپ نے گولیاں چلائیں اور وہاں لوگوں کو جو ہے قتل کر دیا گیا اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لئے کوئی بات بھی نہ کرے اس کے لئے کوئی پوچھے بھی نہیں کہ بھئی کیا حکومت کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے جب بنتی ہے اور جب جب پولیس نے کیا ہے تو ظاہر ہے کہ جو پولیس کو کنٹرول کر رہا تھا اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ کس نے آرڈر دیا ایک جب سپریم کورٹ کے جج کو آپ ایک انویسٹیگیشن کرنے کے لئے رپورٹ بنانے کے لئے آپ دیتے ہیں اور پھر اس رپورٹ کو بھی چھپا دیتے ہیں اس کے بعد آگے انصاف بڑھے گا کہاں آپ باکنز جسٹس باکنز جی جسٹس باکنز وہاں کبھنے کے بٹ پوائنٹ ہے کہ کتنا پرانا ایشو آج دن تک آپ نے یہ کہا کہ وہاں کیا ہے یہی ایشو ہے نا اور کیوں وہاں کوئی ڈانس پارٹی دن نہیں ہونی یہی مورٹ ٹاؤن کے ایشو کو ہائلائٹ کرنے کے لئے علامہ طائر و قادری بیٹھے ہیں اور باقی جو بھی اپوزیشن کے پولٹیکل پورسز ہیں وہ ان کے ساتھ سولیٹیریٹی میں وہاں میں ان کے طرف سے سٹریٹیجی کی بات نہیں کر سکتا اگرانہ طائر و قادری کی سٹریٹیجی کہاں صحیح تھی اور کہاں غلط تھی لیکن یہ ضرور ہے کہ وہاں دھرنا پہلے سے ایک اور ابجیکٹیو کے ساتھ لگا ہوا تھا اور یہ ساری چیز اس میں گم ہو گئی ایڈا وے ان کی سٹریٹیجی صحیح ہو ان کی سٹریٹیجی غلط ہو جو انصاف جن رہوں کو ملنا چاہیے وہ تو ملنا چاہیے وہ تو آج بھی کوٹ آف لاہور میں ملے گا یا مال روڈ لاہور پہ ملے گا دیکھیں مال روڈ لاہور پہ اگر آپ ریشن نہیں ملٹ کریں گے تو کوٹ آف لاہور میں بھی نہیں کوٹ آف لاہور بھی بڑی سیلیکٹیو ان فورچرنٹی ہو جاتی ہے اس طرح سے اگر ہم پیکن چیوز کر کے جسٹس دیں گے تو پھر کیسے کام چاہے گا آج بھی تو جیوڈیشل ایشیوز کو اس طرح سے کوسٹن اس دی کیا جاتا ہے اچھے اس طرح بار بار کوسٹن کرتے ہیں کیوں پہ سلیکٹیو ہے آپ کو بھی لگتا سلیکٹیو ہے بھئی میں یہ مولٹاون کا جو کسہ ہے وہ کیا سلیکٹیو نہیں ہے یا چودہ لوگوں کو اس پر تب جیوڈیس ابھی سلیکٹیو نہیں ہے ارے بھائی تب جیوڈیس کیا ہوتا ہے تب جیس کا مطلب ہے کہ کورٹ نے پیسلا کرنا ہے نا تو کورٹ نے کیوں نہیں پیسلا کیا اتنا عرصہ ہوگیا کیوں نہیں پیسلا کیا کورٹ تک نے سوال کیا جاتا کورٹ تک نے سوال کرتے ہیں تمام ان لوگوں سے سوال ہے جو کہ ریسپونسیبل ہیں اور ظاہر ہے کہ انتہیں انسینویشن یہ ہیں کہ جو حکومت وقت ہے وہاں کی وہ اتنی پاپول ہے کہ وہ اس ساری چیز کو آگے بڑھنی نہیں دے رہی اور اس وجہ سے آپ کو پولٹیکل پریشر جوڈیشل ایشیوز کے علاوہ پولٹیکل پریشر بھی تیلنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ کوئی سنے تو صحیح یہاں یہاں آپ پھر اس کو تازش کی طرف لے کے جا رہے ہیں لیکن جو اصل معاملہ ہے کبھر اس کی کوئی جواب تو دیں میرے سوال یہ تھا کہ جو پہلے بھی آپ نے کہ جو اصل معاملہ وہ گم ہو گیا تھا مبینہ دھانزی کے گھرنے میں یہ بھی میرا امید ہے کہ یہ اس میں گم نہیں ہوگا اچھا کیونکہ کانسا پہ کنٹینر تھیان ہو گیا کنٹینر ہوتے ہی رکھیں لیکن سوال یہ ہے کہ جو اصل ایشیو ہے فوکس اگر اس پہ رکھیں اور پیوٹس پارٹی اسی پہ فوکس اسی پہ فوکس ہوگی شہباز شریف اور یادانہ صلوال اللہ وغیرہ جو ہیں وہ رسپونسپل ہیں ایڈر ریکٹی اور ریکٹی فوکس ایشیو ان کی ریزنگیشن مانگنا ایز ریزلٹ اف دیس انسیڈن یہ انساف کے زمرے میں آتا ہے آپ لوگوں کی پارٹی میں ایس کو پریسر کو بیلڈ اپ کریں گے یا اس پہ سریٹیجی کیا بنتی ہے ظاہر ہے یہ ساری اووزیشن پارٹی ملکے ہی کریں گے نے یہاں بیٹھ کے میں تو سریٹیجی نہیں دے سکتا کہ لاہور میں پرسن کیا سریٹیجی ہوگی لیکن وہاں جانے کا مقصد یہی ہے کہ جہاں پارٹی سب کسی ایشیو پہ کم ہی اکھٹے ہوتی ہیں آج اگر ایک ایشیو پہ اکھٹے ہوئی ہیں تو اگلوں کو جواب دینا پڑے گا آج میں نے سوال جواب سوال جواب ملنا ہوگا مجھے ایک چھوٹی سی بھیک لیتا ہوں ایک چھوٹی سی بھیک لیتا ہوں جو نویت کمر صاحب نے پوائنٹ اٹھائیں وہ ہم جنرل قادر بلوس صاحب کو سامنے رکھیں گے ایک باقفہ کے بعد بکفہ اٹھائیں میں چاہتی ہوں کہ میرا رافی نمبر ون کرکیٹر بنے چھوٹا ہے کر سکتے یہ بہت اچھا چیزتا ہے میرا رافی ہے نا اور کیوں نہیں کھیلے گا میں نے آج تک اپنے بچوں کی سہر پہ سمجھوتا نہیں کیا کبھی پانچ سال تک ہر بار ان کو پولیو کی دو قطوے پلوائے ہیں میں نے میرا وقت نہیں کھل سکتے جب میں ان کا دروازہ ہی نہیں کھلتی تھی ہاں پہ سمجھ کیجئے سمجھ اپنے آپ کو معاف کرنا نام ممکن ہو جاتا ہے بہت رہو میں آتی ہوں تمہیں چلو داخل کا میچ ختم ہونے والا ہوگا سہر آپ سورکرز کے لیے اپنے دل اور گھر کے دروازے کھلے رکھیں پولیو کی ہر مہم کے دوران پیدائش سے پانچ سال تک کے ہر بچے کو پولیو کے قطرے ضرور دلوائیں دلوائیو پیدائش یہاں خاد مل رہی ہے کیا دس فیتر سے زیادہ ہو تو مفتی سمجھو آجیب کتنی دس فیتر فیتر سمجھو خاد مفتر کیسے میرے بھائی سر شبز این پی اور کین ڈوارا سے ملے عام خادو کے مقابلے میں اتنی زیادہ پیداوار کی پوری مل سمجھو مل سمجھو راندہ کی سمجھو پیداوار کے لیے سر سمجھ نائٹرو فال سر سمجھو کین گوارا کا استعمال نائٹرو فالس کا بھیجائی اور پہلے پانی میں استعمال دے مضبوط جڑے اور بیچ کا جاندار روگا دنگ گوارا کا دوسرے اور سمجھو سر سب سمجھو زمین کی جان فصل کی شان جی جنرل قادر سب بڑا مناسب اور اچھا سمال ہے شاہ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی اپنی جگہ پہ میں ہر ایک پوائنٹ کا جواب دوں گا انہوں نے کہا اتنا بڑا سانے ہوا اور اس کے اوپر یہ جو جمگٹ بنی ہے کٹا لوگوں کا ہونا ہے آل پارٹیز نے اس کی جسٹیفیکشن بن تھی ہے صحیح کہ رہے ہیں یہ واقعہ ہوا دوہزار چودہ میں اور ابھی دوہزار اٹھارہ ہے چار سال گزر چکے اور پیپلز پارٹی کو اس کی اندردی ابھی اود کے بار آہی اور وہ چار سال بعد اور اس دوران میں بلکہ وہ ہمارے ساتھ شریک تھے اسی ایفرٹ کو ناکام بنانے کے لیے جو کہ الیکشن سے متعلق اور انہی لوگوں کے مردر سے متعلق تھا ایک سو چوبیس بلوں گم ہونا نہ ہونا وہ چھوڑ دی جینا انسانی اندردی جب ہوتا ہے کسی کو تو پھر یہ اتنا جس کو گردانتے ہیں تو پھر سیڈنگ اپ پانیمنٹ میں یا ایک پارٹی سا سائیڈ کرنے کے لیے مغیر مغیر تو یہ ایک مقصد کے تحت یہ جوان جوان ہوئے ہیں ان سے اتنی اندردی میرے خیال نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بنیادی طرح خراب کرنا گرانا اور اس کو جتنی دلید باتیں ہوتی 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 خراب کر سکتے اس کو خراب کر کرے الیکشن سامنے آرہے ہیں الیکشن کے لیے اپنے لیے سپیس پیدا کر دیں لوگوں کے ذہنوں کو سمجھتے ہیں اس طرح اکھٹا ہونے سے شیئر کر سکیں گے اس بوٹی کو جس کے لیے پی ٹی آئی گراف ہماری بہتر ہو جائے عوام میں ہم اپنے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے پیش کر سکیں گے اور یہ بات تو یہاں بوچ ہے اس میں مادل تاؤن کی ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ذریعے سے لاکی ہوا تھا وہ کیس سرمیٹ کیا گیا ہے عدالت میں عدالت آئیے سامنے بیانات آئے کہ ان کو چاہیے تھا کہ پورشن کرتے بتا دی تھے اس میں بھی اس قسم کے کوئی چیز سامنے نہیں آئی ابھی اس کی بات نہیں کی جاتی ہے جب تک یہ سامنے نہیں آیا تھا تمام پاکیاں بھی اور پیٹ بھی اس کے بارے بات شیط کر رہے تھے وہ عدالت میں جائے اور کاروائی کو چلانے کی کوش کرے کسی نتیجے پہ پہنچے وہاں پر بھی کچھ پولیس کے لوگ اس وقت بھی کنفائنمنٹ میں ان کو چھوڑا نہیں گیا کچھ اور ہیں وانٹن لسٹ میں تو عدالت یہ دوسری بات کہنا چاہوں گا تیسری بات کہ انہوں نے وں ججمنٹ ہمارے خلاف آئے اسلام آباد ہائی کوٹ میں ہمارے خلاف آرہ ہیں اس وقت میدان میں اگر نکلے ہیں ایک سیلیکٹیو جسٹس کے اگر کوئی پارٹی اس وقت میدان میں وہ مسلم لیگ نون ہے مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ ان کی پریشر کی وجہ سے جس حدالت میں یہ چل رہا ہے وہ جسٹس نہیں کر سکیں گے آگے اس کو نہیں چلا ہوں گا اور پھر انہوں نے کہا کہ بہت ٹائم لگا چار سال کیوں جس نہیں شاہ صاحب نے ارگومنٹ کی میں اترام کرتا ہوں لیکن شاہ صاحب سے ان کی پارٹی سے ان کے پارٹی قائد میں بھی اس کے فین میں سے ایک تھا بغیر اس پارٹی میں ہوئے سیاست میں نہیں تھا ان کے مرڈر کو پانچ سال ہوئے ان کی گذار حکومت میں نے کوئی ایفرٹ کیا اس کی انویسٹیگیشن کو صحیح طرح کرنے کیلئے نہ کیس کو چلانے کیلئے پانچ سال بھی گزر گئے پھر ہمارے دور کے پانچ سال چار سال بھی گزر گئے اور اس کے کسی نتیجے پر اب بھی اگر عدالت کا فیصلہ آیا ہے لگنا 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 سا وہ اپنی جگہ پہ وہ بھی وہ ہی چاہیے یہ تھا کہ اس میں کسی 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 تھی یہ ساری باتیں کر اور یہ صفائی کر لینا کہ وہ صحیح ہے کیونکہ مظلوموں کے امدار میں مظلوموں سے ہم نئے ان کو میری ان دیا ان کے ہماری پار شہید ہے وہ زیارتی کی گئی تھی جس کسی نے کہا کسی کسم کا اختلاف نہیں یہ ہمارے پارٹی شریف کے بیو پائنٹ ہی ہے ہمارے پارٹی کے ہر میمبر کا بیو پائنٹ ہی ہے کسی کی گئی تو یہ کہ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ نظر تو آئے نا کہ اس قسم کا کوئی بل ہے گورنمنٹ کے میں یہ بات کہنے کی لیے تو ٹھیک ہے یا پوائنٹ سورنگ کے لیے ٹھیک ہے یا بیو کے ساتھ اس کو معذنہ کر لینا لیکن یہ کوئی سوال میرا نہیں ہے آپ میں رہتے ہیں آپ سے بھی لوگ یہ ایشو اٹھتا ہے تو اس سوال یہ آتے ہیں کہ کوئی تو جواب ہونا چاہیے اگر کوئی جواب رنیو کرتا ہے اسی چیز کو دوبارہ سے کہ پنجاب پولیس کا یہی کام رہ گیا کہ لوگوں کے اوپر فائرنگ کر ان کو شیوٹ پہ بڑھ رہتے ہیں یہ بھی یہ نہیں ہے لیکن ایک پیٹرن ہو تو جاہر کہ اس پہ سوال اٹھائے جاتے ہیں اور ان اس کیس باقی تو اٹھائے جا رہے ہیں آپ اس کو سیاست کہلیں بالکل آگے سیاست ہے سیاست کرے سیاست کرے لیکن سیاست کا مطلب یہ کہ ہم گورنمنٹ سے سوال بھی نہ کریں گورنمنٹ سے یہ بھی نہ پوچھیں کہ آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے کیا کیا اس کے بارے میں یہ تو سوال پوچھنے کا عمل ہے اس سے انتشار پھیلنے کا خرشہ تو نہیں کیوں اگر انتشار یہ پھیلائیں گے اگر وہ ہی پجاب پولیس وہ کھڑے ہو شیاسی عمل کو شیاسد سے جو ہے وہ دیل کریں تو نہیں ہوگا تو یہ تو it is always up to the government of the day لیکن آپ لوگ کوئی کسی صورت میں یہ نہیں بات کی کہ ہم تو کریں گے ہم دروازے توڑ دیں گے یا جنگلے توڑ دیں گے یا ہم جو گاڑی یہاں گزر پہ گئی اس پہ فائر بارمز پہ گئی یہ کھ یہ اکٹ ہوگا تو تمام چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوں گی میں اسی سوال پوچھ کیوں پریشان ہوگی یہ ساری جی سے جنس پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ بلکل پریشان نہیں گورنمنٹ کو جو اقدام اٹھانا چاہیے گورنمنٹ اپنے قدم اٹھائے گی گورنمنٹ انشاءاللہ اس بات کو انشور کرے گی کہ کوئی سیریس لائنڈ آنڈ 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 اندیر مینسٹر کو چاہیے بلکل اس کو یہ کہنا چاہیے تاکہ پریشان میجر جس قسم کے چاہیے اٹھائے جا سکیں جہاں پر آپ کو کاشن کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر آپ کو بتایا جائے اور ساتھ ہی میں مباربہ دیتا ہوں اٹھلی بڑی پارٹیوں کو ماشاءالللہ جو کرمینل کیسز بھی ہیں ان کی معاملات کو سیاسی پلیٹ فارمز کے اوپر وہاں سے اس کے فیصلے کرنے کے لیے ایک نئی رواج شروع کی جا رہی ہمارے ملک کے اندر ہو سکے تو اس کو آئین کا حصہ بھی بنا لیں کہ کوئی بھی کیس جس کے بارے میں کسی سیاسی پارٹی کی سبسفیکشن نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے پر پارٹیوں کے اکھٹ ہو اور پریشر بنائے جائے اور بار روڈ کے اوپر اکسی روڈ کے اوپر اکسی پار کے اندر اور پریشر بنا کے کوٹ کو مجبور کیا جائے جس کے اندر پارٹیز اگری کریں بھی انتظامیہ سے بھی اس قسم کے فیصلے اور شاہ صاحب نے بڑی بہربانی کہ قصور سے اگردی کا اظہار کیا قصور حال ماملے کا سنگھ ساری دنیا کو امدر دیو سے بہت ظالمانہ کار ہوئی ہوا ہے بہت ظالمانہ کار ہوئی ہوا ہے اس پر کوئی شک جو کچھ کرنا چاہیے وہ کرے گا لیکن اگر شاہ صاحب یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ سنگھ کوئی واقعہ نہ ہو ہے اور نہ نہ رہا پرگیٹنگ بہر دیکھ ایک پوائنٹ میں بتانا چاہتا وہ قصور کا اگر آپ پھر یہ کہیں مجھے یہ بات بتا دی یہ کہ کیا اس معصوب بچی کی یہ جو کاروائی ہوا اس کو میڈیا نے سی بہر آئی اور انہوں اس کو مسئلہ بنا کے پیش کرنے کے کوش کی تو قادر صاحب کو جنازہ پرانے کے لئے جنازہ پرانے کے لئے کاروائی کر سکیں گے دنگ دوسری بات یہ کیا انتظامیہ کو بالکل مقصد ہے کہ ان سے ٹرس گے تمام کہ ایک معاملہ ہو جاتا ہے ٹران تو دے دے نا کم اس کم حکومت خود تو یکسو ہو اپوزیشن کے کو ساتھ ملانے کی تو بات میں بات ہوگی آج بھی ہم نے جو بات وہاں ریز کی کہ ایک طرف ایک ویو پوائنٹ آتا ہے دوسری طرف دوسرا ویو پوائنٹ آتا ہے آج جو دیفنس مینسٹر نے اس نے ہارٹ ہیٹنگ سٹیٹمنٹ دی اس سے پہلے وارن مینسٹر صاحب نے بھی ہارٹ ہیٹنگ سٹیٹمنٹ دی لیکن یہ اچ کیو سے جو بات آتی ہے وہ ذرا تھنڈی آ رہی ہے فارن آفیس جو دیتا ہے وہ تھنڈا ہوتا ہے ان کی میٹنگ بھی ہو رہی ہیں ان کی باتیں بھی ہو رہی ہیں تو گورنمنٹ has to be clear کہ انہوں نے کیا کرنا ہے یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کبھر سکر یو ایس والد جو پولیسی ہے اس میں گورنمنٹ has to be clear کہ زاہر ہے کہ پاکستان کی فارن پولیسی آج سے نہیں یہ پورا ان کا جو پیر گزرا ان پورچنیٹی بغیر فارن منسٹر ہے کہ جی کی بات ہے ایک ایک کر کے ہمارے جو نیبرز ہیں ہمیں چھوڑتے ہوئے چلے گئے آج آئیسیلیٹڈ پاکستان کھڑا ہے اور پھر جو پاورز ہمارے دوست تھے وہ بھی ایک ایک کر کے چھوڑ گئے ہیں چائنا کو چھوڑ کے آپ دیکھیں دیکھیں ہم نے کہا ایسا کوئی دوست ملتا ہے جس کو ہم کہے کہ ہم پولیس کو ٹرسٹ کرتے ہیں کرنا کیا چاہیے آرین کو سجیسٹ بھی کرنا آپ بھی تو اپوزیشن کورمیٹ ان لیٹنگ ہوتی ہے نا بابا کرنا یہ چاہیے جو کہ جو نورمال ڈپلومیسی ہوتی ہے آپ تعلقات بناتے ہیں آپ اپنے دوستوں کو ایمبرز نہیں کرتے ایران کا پریزیڈنٹ آتا ہے آپ اسی دن اس کو ایمبرز کرنے کے لیے یہ کلوشن کا ایشو اٹھا لیتے ہیں آپ کبھی سمجھ بھی نہیں آتا آپ سعودی عرب روز چلے جاتے ہیں لیکن وہاں سے جو آپ کو جواب بلتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھیں یا یو اے سے یہ تو یہ تو فیکٹس ہیں نا یہ یہ this is not my opinion تو you have to build bridges with all your neighbors جن سب یہ ایشو بھی تو بہت اپوری اس وقت وہ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ تھی اس کے اوپر یہ ریکشن آیا ٹویٹ چیو تھا اس کے اوپر یہ ریکشن تھا بڑا مناسب قسم کا بڑا صحیح تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ٹک ٹاک رسپونس آئی اور نیشن سیکیورٹی میں جو یہ معاملے کھلے جائے گیا تو وہاں پر بھی صحیح آیا اور جو بھی بیان آتا ہے فارغافت وغیرہ سے ٹک ٹاک قسم بھی اس آپ کتاب تھی یہ جو انڈین آرمی چیف کے جو سٹیٹمنٹ آئی میں اپنے پر میں ایک سولجر ہوں میرا ایک انگل وہ بھی ہے میں تلیمیوری فریکٹری میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کا جواب کو اس کے جواب میں ہمارے آرمی چیف کو کچھ بولنا چاہیے تھا وہ کوئی گورنمنٹ کی پالیسی سٹیٹمنٹ کے طور پر اس کو نہیں لیا جانا چاہیے میں سمجھتا ہوں ممکن ہے میں غلط ہوں ٹھیک ہے پہلے دن سے جب سے چیف بنے ہیں اس قسم کے انہوں نے بیانات دینا وہ نارملی کرتے رہے ہیں لیکن ہمارے طرف سے کہ غیر ذبہ دارانہ بھئی ہمارا ملکہ تو نہیں ہے کہ ہم اس کو غیر ذبہ دارانہ کا لفظ استعمال کر لیں ذبہ داری کی بات تو ان کی بنتی ہے ان کے گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات آنی چاہی ہے تو یہاں پر یہ ریسپانس جوڑا تھوڑا سا اس میں اگر کوئی صحیح اس میں وہ ہے اس کو اتنی امپارڈنس اور اتنا ہائیپ دینا اور نیٹری ایک اس کو بہت بسپیشنر طریقے سے نہیں دینا چاہیے تھا کوئی ایسی بات نہیں ہے نیکلر ملکہ ہمارا دیس کروڑ کی آبادی اس کو بہت دوسرکتے ہیں پہلے جنل صاحب آپ سے پہ نوید نوید صاحب 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 ون لائن میں انشاءاللہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے ہو جانے چاہیے ہو جانے چاہیے سر آپ انشاءاللہ میرا خیال کے ہوں گے آپ انشاءاللہ شہر ہے کہ ہو جانے چاہیے ہمارے خواہش رہے ہیں ہم نے کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ شہر ہے ہم نے انشاءاللہ شہر ہے آپ کا بہت شکریہ ہے جنرل قادر بلو سار نعوید کامر سار ایس طالب جا پیجر آپ جنہوں کا پروگرام میں شکریہ دیکھنے کا بہت شکریہ سوال وڑائی صاحب نے بھی اپنا تجزیہ دیا یہ آج کی گفتگو تھی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی فیس بیک پہ اور ٹویٹر پہ اپنا فیڈ دیکھ مجھے ضرور دیجئے گا انشاءاللہ کل رات آٹھ بچ کا پانچ منٹ پہ سے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لیں سید مورال حسن اور پوری پرشنٹیف کو اجازت دیجئے اللہ نگے پانے موسیقی